اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک واقعہ کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ مسنون دعا کونسی ہے اور اس کے فوائد ہم تو شاید آپ کو ایک یا دو فوائد بتائیں لیکن جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گئی تو اس کے ایک نہیں ہزاروں لاکھوں فوائد نظر آتے ہیں مولانا الیاس ندوی فرماتے ہیں کہ ہم 1422 ہجری کا سال تھا اور شابان المعظم کا مہینہ اور اس کا آخری ہفتہ دن اب یاد نہیں ہم یہاں متحدہ عرب امارات کے سپر میں تھے ایک روز صبح دبائی سے ابو زہبی اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب سے ملنے کی غرض سے جانا ہوا ساتھ میں استاد محترم مولانا فاروق ندوی صاحب بھی تھے اور گاڑی ہمارے دوست محمد سعید صاحب کی تھی جو مسننف ہیں انگریزی کتاب اسلام اور غیر سعودی بینکنگ نظام کی اور وہی اس کاری کی ڈرائیونگ بھی کر رہے تھے شام کو ہم لوگ ابو زہبی سے واپس ہوئے اور راستہ میں مغرب کی آزان ہوئی سڑک کے کنارے واقع ایک چھوٹی سی مسجد میں اتر کر ہم لوگوں نے نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگی تو مولانا صاحب نے ہم سے فرمایا کہ سب لوگ اپنے معمولات اور اوراد وزائف مکمل کر لیں تو سب دوستوں نے اپنے اوراد وزائف مکمل کر لیے دعائیں پڑھ لی تو کچھ ہی دیر میں ہم لوگ اپنے معمولات سے فارغ ہوئے اور پھر مغرب سے قبل والی تفریح یعنی جو ہم بات چاہت مغرب سے پہلے کر رہے تھے اس ہی بارے میں گفتگو دوبارہ شروع ہو گی اب گاڑی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تیز رفتاری سے دبائی کی طرف رما دما تھی دائیں بائیں سے گزرنے والی امریکی اور یورپی طرز کی موٹر کارے ہمیں اوور ٹیک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دھماکہ کی آواز سنائی تھی اور یک لخت ہماری گاڑی رک گئی ہم لوگ یہ سوچ کر نیچے اترے کہ شاید گاڑی پنکچر ہو گئی ہے اور اس کے ٹائٹ سے ہوا نکل گئی ہوگی لیکن جب ہم دروازہ کھول کر نیچے اترے تو ہمارے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تیز رفتار وین نے پیچھے سے ہماری موٹر کار کو ٹک کر مار دی ہے اور اس کا پچھلا حصہ ناقابل شناخت ہو گیا ہے حادثہ نے تو ہمیں گھبراہت میں مبتلا نہیں کیا تھا لیکن اس منظر کے مشاہدہ نے ہمیں پریشان کر دیا اللہ کی قدرت کا کمال یہ تھا کہ ہمیں نہ کوئی خراش آئی تھی اور نہ ہی کوئی زخم اور نہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم حادثہ سے دوچار ہوئیں تو مولانا فاروق صاحب کی زبان سے بے ساختہ نکلا ولیکن اللہ سلم اللہ کہ اللہ ہی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ رکھا ورنہ ہم اپنے گناہوں سے بچنے کے قابل نہیں تھے اور یقینا یہ اسی دعا کا اثر تھا جو ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی کہ اللہ ہی کے نام کی برکت ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتی وہی تنہا سننے والا اور جاننے والا ہے معزیز دوستو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بتائی ہوئی مسنون دعا بسم اللہ اللذی لا يضر معسمیہ شیئن فی الارضی ولا فی السما وہو سمیع العلیم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص صبح اور شام اس دعا کو صرف تین بار پڑھے گا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی عام حالات میں اس دعا کی برکت سے حادثہ سے دوچار نہ ہونا وعدہ خدا بندی ہے لیکن حادثہ میں مبتلا کر کے اس میں بھی محفوظ رکھنا یہ اس کی کمال قدرت کا مظہر وعدہ الہی حفاظت کا ہے حادثہ و آزمائش سے بچا کر بھی اور حادثہ سے دوچار کر کے بھی اس میں محفوظ رکھنے کا ہے بشرتے کے یہ دعا پڑھنے والا اسے پابندی اور اللہ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ عبان بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا کہ جو شخص تین مرتبہ یہ کلمات کہے بسم اللہ ہلذی لا یزر معسمی شیئن فی الارضی و لا فی السما کہ اللہ کے نام سے میں صبح یا شام اسی کی پناہ میں آتا ہوں اس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے وہ فرماتے ہیں تو اسے صبح تک کوئی اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی اور جو یہ کلمات صبح کے وقت کہے تو شام تک اسے اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی اب راوی کہتے ہیں کہ عبان بن عثمان پر فالج کا حملہ ہو گیا اور ایک آدمی جس نے عبان سے یہ حدیث سنی تھی تو وہ عبان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے جا رہا تھا تو عبان نے پوچھا کہ تم میری طرف کیسے دیکھ رہے ہو اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ جس دن مجھ پر فالج جس کا حملہ ہوا میں غصے میں تھا اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا معاذیز دوستو اس یقین کے ساتھ پڑھئے کہ آپ اگر یہ دعا بھولیں گے تب ہی آپ کو کوئی مصیبت کوئی پریشانی نقصان پہنچا سکے گی ورنہ آپ اتنے یقین پختہ ایمان کے ساتھ پڑھیں گے کہ بسم اللہ جب میں نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے حکم سے مجھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی معاذیز دوستو یہ دعا ان عظیم اذکار میں سے ہیں جن کی ہر مسلمان کو صبح اور شام کے وقت پابندی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچانک پہنچنے والی بلاؤں مصیبتوں اور نقصانات وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں کرتبی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے وارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث بلکل صحیح ہے یہ حدیث صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور اس پر ہمیں دلیل اور تجربے دونوں طرح سے اتمنان کیونکہ میں نے جب سے یہ روایت سنی تھی میں پابندی کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتا تھا پھر جب مجھ سے چھوٹ گئی تو مجھے مدینہ میں رات کے وقت ایک بچوں نے کٹ لیا تو جب میں نے سوچ و بچار کی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی تھی اس ہی وجہ سے اس بچوں نے مجھے کٹ لیا ہے یہ دعا پڑھنے کے لیے سنت یہی ہے کہ صبح اور شام تین تین بار اسے پڑھا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھنے کے لیے یہی عادت بتلایا ہے معجز دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی مسنون دعا ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یہ دعا پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ ٹویٹر اور فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس مسنون دعا کو اپنے معمول میں شامل کر کے صرف تین مرتبہ روزانہ صبح اور شام پڑھنے کا معمول بنا کر مختلف قسم کی پریشانیوں مسائب اور مشکلات سے نجات پاسکے معجز دوستو اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وضائی فاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکیشن مل سکے دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو دھیروں دھیروں خوشی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ